بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء طالبات تقابل ادیار و مذاہب کا سبق نمبر ستائیس آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا علمان ہے ہندو دھر میں تحریک بودمت اور جہنمت اس سبق میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندوستان کی جو بڑی تحریکیں رہی ہیں اس نے بعد میں مذہب کی شکل اختیار کی ان بڑی تحریکوں میں سے دو تحریکیں بودمت اور جہنمت ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس وقت کے کیا حالات تھی کیوں وہ ایسا ہوا کہ ہندوی ضرموں میں ایک نئی تحریک ابری اور دونوں تحریکیں کامیاب رہی ہیں اس حد تک کامیاب ہوئیں کہ مذہب کی شکل اختیار کر لے اور مستقل مذہب کے طور پر آج تک اس کے فالورز ہندوستان اور ہندوستان سے باہر پائے جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ ان تحریکات کا پس منظر کیا ہے دنیا کی مذہبی تاریخ میں چھتی صدی قبل مسیح کا زمانہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اس دور میں کئی ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے دنیا کی مذہبی تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا اگر ایران میں زرتشت نے ایک نئے مذہب کی داغبیل لکھی تو چین میں لاوتوز اور کنفیوشس نے نئی مذہبی تحریکات شروع کی ہندوستان میں یہ صدی ایک قومی سطح اور ایک عالمی پیمانے پر دو بڑے مذہب جینمت اور بودھمت کی اتداء کا سمانہ ہے چھتی صدی قبل مسیح کے ہندوستان میں مذہبی مزاج کا بول بالا تھا پورے ہندوستان میں مذہبیت اپنے عروج پر تھی بودھمت کی مذہبی کتاب دیکھ نکائے میں اس وقت کے ہندوستان میں باسٹھ مسالک اور جینمت کے سوتر کرتانگ میں تین سو تیرسٹھ مذہبی فرقی کا تذکرہ ملتا ہے اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو چھتی صدی قبل مسیح کا دور ہے وہ پوری دنیا کے تاریخ میں ایک مذہبی اُبھار کا مذہبی اصلاح کا دور گزرا ہے جیسے کی ایران میں زرتشت مذہب کا وجود آیا ہوا تو چین میں لاؤتوس اور کنفیشش ان لوگوں نے اپنے اپنے نظریات اور خیالات اور نئے مذہب کی حیثیت سے متعرف کر آیا یہ چھتی صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں دو مذہب جینمت اور بودھمت جو اصلاً ایک تحریکات کی شکل میں شروع ہوئی تھی بعد میں مذہب کی شکل اختیار کی اس دور میں بھی ہندوستان میں مذہبی مزاج کا بولبالہ تھا آخر کی عبارت میں یہ بتا گیا کہ ایک بودھمت کی مذہبی کتاب ہے ان دو کتابوں میں دیغ نکائے اور سوتر کرتانگ ان دو کتابوں میں ایک عبارت ایشی ہے جس میں اس دور میں کتنے مسالک رائز تھے اس کا تذکرہ ہے ہندو دھر میں دیغ نکائے کے مطابق تو باسٹھ مسالک ہیں لیکن جینمت کی جو کتاب سوت کرتانگ ہے اس کے مطابق تیر سو تیر سٹھ مذہبی فرقوں کا تذکرہ یعنی اس دور میں لوگ اس بات پر غور فرق کرتے تھے کہ ہندوزم کے علاوہ بھی سوچا جا سکتا حالات اس وقت کی کیا حالات اس عہد میں ہندوزم نے ایک ہماعوست کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہوئے ایک عالمگیر روح کا تصور قائم کر لیا تھا ہانے پینے اور شادی بیعہ کے معاملے میں ذات برادری کی سدے سکندری حائل تھی مختلف قسم کے عبادتیں ترہ ترہ کے قربانیاں منتوں اور چڑھاؤں کا ایسا تاتا ودھاتا جس سے چھتارا پانا محال تھا سوتے جاگتے ہر وقت کسی نہ کسی بے جان رسوم اور اکتہ دینے والے عمال سے فرصت نہ تھی اور انہیں رسوم کو عبادت، تہذیب، معاشرت اور راہ نجات تصور کیا جاتا تھا دن بدن یہ کڑیاں اور سخت ہوتی جاتی تھیں اور ان میں وہ نزاکتیں اور باریکیاں پیدا کی جاتی تھی کہ مذہب و بالے جان بن گیا تھا اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ہندو دھر میں جو کی ویدت تعلیمات کا رواج تھا اس پر عمل ہوتا تھا لیکن ترہ ترہ کی رسومات بیجا قربانیاں ترہ ترہ کی عبادتیں ایسے غیر ضروری عمال تھے جس سے انسان کو تکلیف ہونے لگی تھی اور کوئی بھی ان سے بج نہیں سکتا تھا خاص طور سے ذات پات کا جو نظام تھا یہ شادے بیاء اور دیگر سماجی مسائل میں بہت ہی پریشان کن تھا لوگ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے تھے یہ مشکلات لوگوں کے لئے وہ بالے جان بن چکے تھے اس لئے چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی متبادل لذہر آئے نانچہ ان حالات میں گوتم بودھ اور مہاویر جہن نے اپنی اپنی تحریک شروع کی تحریک کے اسباب یعنی تحریک کیون رائی جی اور یہ تحریک کامیاب بھی ہو گئی اس کی کامیابی کے کیا اسباب رہے ہیں نمبر ایک گوتم اور مہاویر کی تعلیم قابل قبول تھی گوتم سے مراد گوتم بودھ جو بودھ مذہب کے بانی اور مہاویر سے مراد مہاویر جین جین مت کے بانی ہیں یا چوبیس میں تیر تھانکر ہیں دونوں دو طرح کھلیوائے تھے کامیابی کے اسباب میں پہلی بات یہ ہے کہ گوتم اور مہاویر کی تعلیم قابل قبول تھی کیونکہ اس میں اس کی ذاتی خواہش یا لالچ کا دخل نہیں تھا نمبر دو ہندو معاشرہ ذات پات کی لانت میں گرفتار تھا ان دونوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور تمام لوگوں کے لئے نجات کا راستہ متعین کیا نمبر تین ہندو ازم عورت ایک زلیل شہ تھی ان دونوں نے عورت کو اپنے پاس آلہ جگہ دی اور ان کی عزت برقرار رکھنے کے لئے آواز اٹھائی نمبر چار ان دونوں نے راہبانہ نظام دے کر لوگوں کو دنیاوی مسئیبتوں اور جھمیلوں سے آزاد کیا نمبر پانچ بودھ تحریک کی کامیابی کا راز اشروک اور کنشک بادشاہ کی ذات میں پوشیتا ہے ان دو افراد کی سرکاری سرپرستی کی وجہ سے بودھمت کو فروغ ملا یہ پانچ اسباب ہیں جس کی وجہ سے جینمت اور بودھمت کی تحریک کامیاب ہوئی تحریک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں کو کوئی ذاتی خواہش یا لالچ نہیں تھی اور بہت خلوص دل سے انہوں نے اپنی تعلیم پیشکلوں کے سامنے آسان الفاظ میں آسان انداز میں اور بے جائے رسومات سے بچتے ہوئے اس لئے یہ قابل قبول ہونے کی وجہ سے اس کی مقبولیت ہوئی اور دوسری وجہ کی اس وقت ہندو معاشرہ ذات پات کی لانت میں گرفتا تھا ترہ ترہ کی یہ جو کاشٹیزم تھا اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی اس میں لوگوں کو آسانی رگی اس لئے بھی نمبر تین کی عورت کو ان لوگوں نے ان کا صحیح مقام دینے کی کوشش کی ان کو عزت کی نظر سے دیکھا اور ہندو دھرم کے خلاف یا جبکہ اس میں ایک زلیل شہ سمجھا جاتا تھا اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کو بھکشنی یعنی اپنی سنگ میں بھی شامل کیا اور یہاں تک کہ وہ پوجہ بھی کر سکتی تھی اور پوجہ کرا سکتی تھی اس حد تک اس کو مقام دیا گیا اور چوتھی وجہ یہ کہ انہوں نے راہبانہ نظام دیا اور ہر ایک کے لئے دیا اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں دی ذات پات اس کو بھی لوگوں خاصت ہوتے جو مذہبی لوگ طبقہ ہوتا تھا وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور پانچ بھی بجا یہ کہ عشوک اور کنشک جیسے بادشاہ نے جو انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی اس کی سرپرستی کی اس لئے بھی اس کی کامیابی کی بڑی وجہ جینمت تحریک کیا ہے اس کی بارے میں کہتے ہیں مغربی مصنف لیویس مور کے مطابق ان دونوں نئے مذاہب یا ہندومت کی نئی صورتوں میں سے جینمت غالباً پہلا ہے جینمت کی اپدہ کے بارے میں جین متوین کا ماننا یہ ہے کہ یہ عزل سے ہے اور محاویر تک پلٹ چوبیس تیر ٹکر ہوئے ہیں یعنی محاویر چوبیس میں تیر ٹکر ہیں ان سے پہلے تیز ٹکر ہوئے ہیں اس لیے محاویر جین کو جیننزم کا بانی نہ سمجھتے ہوئے اسے جیننزم کی نشات ثانیہ یا جیننزم کا محرک اور مجدد کہا جا سکتا ہے جیننزم کی نشات ثانیہ کا محرک یا جینیزم کا مجدد کہا جا سکتا ہے محاویر کا دور 599 اور 527 قبل مسیح کے درمیان تھا یہ مقد کی رازدانی ویشالی کے ایک شاہی خاندان کا فرزن تھا جو والدین کی نقال کے بعد راہبانہ زندگی اختیار کر لی اور مقتی کے تلاش میں جنگلوں میں رہنے لگا یہ جینمت تحریک کے خورا ساتھ بودھمت تحریک کیا ہے چھتی ستی قبل مسیح میں ہندویزم کے خلاف اُبھرنے والی دوسری بڑی تحریک بودھمت ہے جس نے بعد میں مستقل مذہب کے شکل اختیار کر لی بودھمت تحریک کا بانی صدھات گوتم بودھ صدھات گوتم بودھ تھا جو کپل وستو کے راجہ کا بیٹا تھا اس کی پیدائش 632 قبل مسیح میں کپل وستو کے پاس لمبنی نامی باغ میں ہوا تھا گوتم بودھ سچائی کی تلاش اور جنم مرن کے چکر سے نجات کی تلاش میں نکلا اور دس سال تک عبادت و ریاست کرنے کے بعد اپنے اوپر کشف ہونے والی تعلیمات کو اپنے اوپر کشف ہونے والی تعلیمات کی اشاعت کے لیے خود کو وقف کر دیا اس نے اپنی تحریک بنارس سے شروع کی اور شرابستی ایدھیا کپل وستو گیار راجگرہ عاشق اور کشی نگر کے علاقوں میں چالیس سال تک مہنے تھا اپنی اس تحریک کو زندہ قائم رکھنے کے لیے اس نے سنگ قائم کیا جس نے بعد میں اس تحریک کو مذہب کی شکل دے دی بودھمت کی جو تحریک یہ گوتم بودھ سے شروع ہوئی جو ایک بادشاہ کا بیٹا تھا اور اس نے دنیاوی چیزوں سے کنالاکشی اختیار کرتا ایبانہ زندگی اختیار کی اور نجات حاصل کر دی جو طریقے ہوتے ہیں ان کی تلاش میں نکلا اور جب اسے نجات یعنی نیروان جس کو بودھمت کی اسطلاح میں ایک نیروان سے تابع کیا تھا جب اسے نیروان حاصل ہو گیا تو جو کچھ اس نے سیکھا تھا اس کی اشاعت اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اس کے لیے اس نے سنگ بنائی اور سنگ بھی لوگوں کو داخل کرنے لگا اس دھیرے دھیرے اس نے مذہب کی بھی شکل اختیار کی آج کی اس سبق کو خورتا ہے کی اس سبق ہم نے سب سے پڑا تحریکات کا پس اس وقت کی جو تحریکات کی اس کا پس منظر کیا ہے پڑا اس وقت کی حالات کیا پھر تحریک کی کامیابی کے اسباب تحریک جینمت اور تحریک بودھمت کے بارے میں